کہ مجھے احساس ہوتا ہے کہ جب حسن اٹھ کر پورا گلگت بلتستان کے سوچ سکتا ہوں تو میں کیوں نہیں سوچ سکتا ہوں میں کیوں نہیں کام کر سکتا ہوں ٹھیک ہے بہت سارے لیئرز پہ ایشوز ہیں جس میں آپ نے کیبینٹ کے حوالے سے کہا میں نے لازٹ ٹائم بھی آپ سے بات نہیں ہوئی تھی میں نے ایک کو بھی دیکھا اس کو ری وزٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے ایک دفعہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ پلین کریں گے آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے تو اب بھی سوشل ویل فیر کے حوالے سے میری بات چل رہی تھی وہ یہ تھا کہ یہ جو کام ہے سوشل ویل فیر کا یہ کام عام لوگوں کا کام نہیں ہے یہ انبیاء کا کام ہے یا عصیاء کا کام ہے یہ ولیوں کا کام ہے یہ ہر کسی کے نصیب میں یہ کام نہیں ہوتا تو جو کام کر رہے ہیں یقیناً وہ قابل تحسین بھی ہے قابل تقلیت بھی ہیں جو کام نہیں کر رہے ہیں وہ بھی افرٹ کریں گے اور خاص کر آپ کے میرے علاقے میں گلگت بلتستان میں سب سے اہم چیز یہ ہے جس طرح انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ بہت بجو بھی ہے اور ہم اس کے لئے فکر سازی اور ذہن سازی بھی کریں گے کی ذہنہ داری نہیں ہے ان کا احسان ہے انجیوز میں سے وہ انجیوز سب سے پہلے تو ہمارے سینئر منسٹر ریٹائر کرنے سر عبید اللہ صاحب سیکٹری سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ کتا حسین صلی اللہ اور یہاں پہ منسٹر ہیں گلگت بلتستان کے پارلیمانی سیکٹریز ہیں ڈیفرن ڈپارٹمنٹ کے ہیٹ آف ڈپارٹمنٹ ہیں ایک یاریسٹی کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ریپر پرگرام میں جب بیتے ہوئے ہیں اور یہاں پہ ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے ہیں تو آپ سب کو میں آج کی سپیشل پرسپس کی ورک شاپ اس کی کلوزیل سیرمنی میں اور ہماری ویلچئر ڈسٹریبیشن سیرمنی جو کہ الفیت فانڈیشن کی پارٹنرشپ سے ہم آج دسٹریبیوٹ کرنے دار ہیں اس میں ویلٹم کہنا چاہوں گی ٹائم شورٹ ہے اور ہماری جو پارٹسپنٹس ہیں یہ صبح سے ان کا ڈے لونگ سیشن تھا تو یہ بھی ویٹ کر رہے ہیں تو میں اپنی سپیش اتنی لندھی نہیں کروں گی بس یہ کہنا چاہوں گی آج ہم نے ان کے لئے ایک ورک شاپ رکھی تھی جس میں ڈیفرنٹ سیشن ان کو دیئے گئے جو ہمارے سپیشل پرسنز ہیں اور ان کی سکلز بھی ہم نے ساتھ ساتھ کوشش کی کہ ان کے ادر جو ہیڈن سکلز ہیں وہ بھی یہ اپنا ٹائلنٹ شو کریں تو اس میں بس ان کے جو ہے ہم نے جنڈر انہرنسمنٹ پر سیشن لیا اور ان کے پتھر فٹنس کے اوپر ہم نے سیشن لیا اور ان کا جو ہے جو ہم سوشل ویلکر کی طرف سے ان کی ریجسٹریشن کرتے ہیں ان پر ان کو سیشن دیا گیا تو بس یہ ہمارا آج کا ان کے ساتھ ایک ڈیلونگ سیشن تھا اور اب ویلچر ڈسٹریبیوشن ہمارے سپیشل گیرس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم چاہیں گے آپ کے ہاتھوں سے ویلچرز بھی ڈسٹریبیوٹ کریں تو اگین تھینک یو سو مچ کہ آپ لوگ تشریف ہے گلگت بلدستان بھر میں الخدمت فنڈیشن اور سوشل ویل فیر ڈپارمنٹ مل کے جو ہمارے وہ بھائی جو سبین صاحب نے انیشلی آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ اس کی تقریب تھی کروزنگ سرمنی کے طور پہ اور پھر میں اس کے ساتھ ساتھ ضرور الخدمت کا بھی شکریہ رہا کروں گا کہ انہوں نے اکراس تیجی بھی ہمارے افراد کے لیے جس انداز میں یہ ویل چیئرز دے رہے ہیں پھر ان کو پہنچانے کے لیے گورمنٹ آف گلگت بلدستان اور ہماری جو سوشل بیل فیر ویمن ڈیویلپمنٹ یود اور پاپولیشن کی جو ہماری ایچار کی دپارٹمنٹ ہے یہ جس اندہی کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ جو ڈیوڈیاں ہیں وہ نبانے کے لیے آج آپ کے ساتھ ہم بیت مہمانان اکرامی مہمان اخصوصی جناب سینئر منیسٹر کرنر عوید علی طافان صاحب آپ سوشل ویل پر کبھی منیسٹر محترمہ کنیس پاکیمہ صاحبہ فالیمانی سرکری میسم قازم صاحب منیسٹر اگریکلچر غزر محمد صلیم صاحب منیسٹر تعمیرات اعمہ جبگت بلدستان جناب سکری سوشل ویل پر قیلگت بلدستان قیدہ حسین صاحب آرکی ایم ایکی آر ایس کی صداقت صاحب ایڈیشنل کمیشنر بلدستان جناب عباس علی صاحب ادھنمت فانڈیشن کے روح روا قیلگت بلدستان میں آپ کی جو ختمات ہے یہ قابل قدر ہے اور تاہیر رانہ صاحب اور خواتی میں حضرات اور خصوصاً سپیشل افراد اسلام علیکم میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس موقع کو غنیمت سمجھ کر ایک دو گزارشات سیکرٹریس صاحب کے بھی نظر کرنا چاہوں گا اور منیسٹر صاحب کے ساتھ سامنے بھی کچھ نظر کرنا چاہوں گا جو قیلگت بلدستان کے افراد ڈیجل تعت آدھا 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 آدھا